بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائید حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا کلک ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب ملوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراکھوں سے آنکھ کے لپیٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑا کہ لا الہ الا اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور موجی سے گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحبِ قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جاڑتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا رو اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاگہ ہوا تھا اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بداری نے مجھے حلاق کر دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر دوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یقتہ حسین تھا جس کو دیکھ شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل کا بھو میں نہ رہا اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جاکڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کی شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہائید پریشان ہوا اور اس کی ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونی ہوں یہ سن کر یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میری لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا روح اللہ و خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسی آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لائیا تو وہ اس حبش گلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسی شخص کو دینا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس باقیوں کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکال نہ کروں گا ہمیدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو رحم فرمائے آمین حاصل اقلام نبی اور رسول کی قرار و انکار کا نتیجہ اس حقائد سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی عطائد و محبت سے ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی ہوئی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی عطائد کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی کریم کے طریقوں کو لازم اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ